اسلام علیکم ویورز اور سنائے کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بھنا گوشت کی ریسیپی شیئر کروں گی اس ریسیپی کو مٹن بھنا یا پھر مٹن بھنا مسالہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو مٹن میں ہی بنایاں آپ چاہیں تو اس کو بیف میں بھی بنا سکتی ہیں تو اس کو بنانے کے لیے آج ہمیں ایک سیکرٹ مسالہ یوز کریں گے جس سے اس کا ٹیسٹ ایک دو نیکس لیول کا آئے گا جو آپ ریسٹورینٹس اور ڈھابے وغیرہ میں بھنا گوشت کھاتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ٹیسٹ ہوگا اس کا اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور ایک دم جھٹ پٹ اور بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے تو اس لیے یہ بکرہ اید کے لیے ایک دم آئیڈیل ریسیپی ہے جبکہ ہمارے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے اور ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے انفیکٹ بکرہ اید کیا آپ اس کو کسی بھی اوکیجن پر بنائیں گے یہ سبھی کو بہت پسند آئے گا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پریشر ککر میں لے لیا ہے ڈیڑھ کفگیر جتنا آئل آئل گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کھڑے مسالے جس میں میں نے یہ تیج پات کے پتے لیے ہیں جو قریب دو تین پتے ہیں اور ایک سنیمان سٹک کا ٹکڑا ہے قریب دو انچ کا ایک بڑی الائچی ہے دو چھوٹی الائچی ایک چمچ زیرہ بیس پچیس کالی مرچیں اور تین چار لونگیں ہیں الائچی کو ہم نے چٹخا لیا ہے تاکہ ان کا فلیور اچھی طرح سے آئل میں ریلیس ہو سکے مسالے کریکل ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ پیاز تو یہاں میں نے چار میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جن کو میں نے سلائز کر لیا ہے اور یہ جتنی بھی پیاز ہے اس میں سے تین چوتھائی پیاز میں اس میں فرائے کرتے ٹائم ابھی ڈالوں گے اور ایک چوتھائی پیاز ابھی میں نے بچا لی ہے جس کو میں بعد میں یوز کروں گی پیاز کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے اس کو بہت زیادہ ڈاک نہیں کریں گے پیاز کو ہم فل فلم پر کنٹینورسلی چلاتے ہوئے فرائے کریں گے اور یہ دیکھئے جو ہماری پیاز ہے اس میں کتنا اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے کناروں سے یہ ہلکی ہلکی سنے رہا ہونے شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹن تو میں نے یہاں ہاف کیجی یعنی پانچ سو گرام مٹن لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن کی جگہ اس میں بیف کا استعمال بھی کر سکتی ہیں بس اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم تک پکا لیجے گا کیونکہ جو بیف ہے وہ مٹن کے مقابلے تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے گلنے میں پیاس اور گرم مسالے کے ساتھ ہم گوشت کو فرائی کر لیں گے اس کو تب تک فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر پوری طرح سے چینج نہیں ہو جاتا اب یہ دیکھئے جو گوشت کا کلر ہے وہ پوری طرح چینج ہو کر وائٹ ہو گیا ہے جو اس کی سرخی تھی بلکل ختم ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ تو ڈیر سے دو چمچ کے قریب میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہے اب لسن ادرک کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جو لسن ادرک کی روئیس میل ہے وہ پوری طرح سے نکل جائے اور ویسے بھی اس کا نام بھونہ گوشت ہے تو جو بھونائی والا پارٹ ہے وہ اس میں بہت امپارٹنٹ ہے تو اچھی طرح اس کو بھون لیں گے اور ویورز اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ بھی ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا ایک بیش قیمتی حصہ بن سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا اپشن چل لیجے گا تاکہ ہمارے چینل پر آئندہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پوشت بھون گیا ہے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر اور یہاں ایک چمچ نورمل لالمش پاورڈر اور ایک چمچ کشمیری لالمش پاورڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کشمیری لالمش پاورڈر سے اس میں کلر اچھا آئے گا اور دو چمچ بھر کر میں نے اس میں ڈالا ہے یہ دھنیا پاورڈر اور جو ہم نے پیاس بچا کر رکھی تھی اسے ہم ایسے ہی کچھا ڈال دیں گے اس میں جو یہ کچھی پیاس ہے اس کا ٹیسٹ آف فلیور بلکہ ڈیفرنٹ آئے گا اور جو ہم نے فرائی کی ہوئی پیاس اس میں سٹائٹنگ میں ڈالی تھی اس کا ٹیسٹ آف فلیور ایک دم الگ ہوگا تو یہ دونوں ہی فلیور جب مکس ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ دیں گے اس کو اب سبھی چیزوں کو اچھی طرح مکس کرتے ہوئے دو تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اس میں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیجے گا اور اس ٹائم میں اس میں آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس میں بعد میں اور نمک بھی یوز کرنا ہے تو اس بات کا دھیان رکھئے گا اور اس میں میں نے قریب ایک چائے کے کب جتنا پانی ایڈ کر دیا ہے ہم اس میں اس ٹائم بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم بھنا گوشت بنا رہے ہیں تو یہ پانی ہمیں بعد میں ڈرائی کرنا ہوگا تو بس ضرورت کے مطابق کتنا پانی ڈالیں گے کہ گوشت جلے نہیں کیونکہ ہم اس کو سٹارٹنگ سے ہی ہر سٹیپ پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے بھونتے رہے ہیں تو گوشت میں سے جتنا بھی پانی ریلیز ہوا وہ ساتھ ساتھ ڈرائی بھی ہوتا گیا ہے تو اسی لئے ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت پڑی ہے اگر ہم پریشر کوکر میں بناتے ہیں تو گوشت اور پیاز اپنے اندر سے اتنا پانی ریلیز کرتے ہیں کہ اسی میں گوشت گل جاتا ہے لیکن اس میں آپ احتیاطاً تھوڑا پانی ضرور ڈالیے گا اب ہم اس کو فل فلیم پر قریب 3 سے 4 سیٹی آنے تک پکا لیں گے یا پھر تب تک پکا لیں گے جب تک کہ گوشت 90% تک نہیں گل جاتا ابھی ہمیں اس کو پورا 100% نہیں گلانا ہے تو جب تک ادھر گوشت گل رہا ہے تب تک ہم اس کے لئے ایک بہت ہی مزیدار اور ایرومیٹک مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پین میں ڈال دیا ہے ایک چمچ نمک اور یہاں میں نے ایک چمچ بھر کر لی ہیں کالی مرچ کالی مرچ ہم اس میں تھوڑی زیادہ ہی لیں گے دو ہری لائچیاں اور سات آٹھ لونگیں بھی ڈالی ہیں ہم نے اس میں اور یہ چار بڑی لائچیاں اور آدھر چمچ کے قریب زیرہ ہے بڑی لائچی کو ہم نے چھیل کر اس کی بیٹ بھی اس میں شامل کر دی ہیں زیرے کو ہم بعد میں ایٹ کریں گے بلو ٹو میڈیم فلیم پر ہم نے ان کو کنٹینورسلی چلاتے ہوئے نمک کے ساتھ روست کر لیا ہے جب یہ مسالے چٹکنے لگے اور جو لونگیں ہیں وہ اچھی طرح سے پھول گئیں تو ہم نے گیس کو آف کر دیا اور اس کے بعد ہم نے شامل کر دیا ہے اس میں زیرہ زیرہ بہت جلدی روست ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے گیس کو آف کرنے کے بعد زیرہ شامل کیا ہے ابھی جو نمک اور پین کا ٹیمپریچر ہے کافی ہائی ہے اسی میں یہ زیرہ روست ہو جائے گا اب اس مسالے کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے اس کا ایک فائن پورڈر بنا لیں گے تو آئیے اس کو کھول کر گوشت کو چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت کتنا ٹینڈر ہوا ہے اور یہ دیکھئے جو گوشت ہے وہ تقریباً 90% گل گیا ہے اور ہمیں اتنا ہی گلا ہوا گوشت چاہیے کیونکہ اگر ہم اسی ٹائم اس کو پوری طرح سے گلا لیتے تو بھونتے ٹائم یہ بوٹیاں ٹوٹ کر مسالے میں مل جاتے ہیں تو اب ہم اس کو بھونیں گے تو آپ اس کو چاہیں تو ککر میں ہی بھون لی جگہ لیکن میں اس کو ایک کڑھائی میں ٹرانسفر کر رہی ہوں تاکہ اس کھولی برطن میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی اس کا کارل اور ٹیکسٹر اچھی طرح سے دکھائی دے سکے اب گیس آن کر لیں گے اور فل فریم پر ہم اس کو کنٹینوسلی چلاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے بھونیں گے اس کے بعد ہم گیس کو ایک دم دھیما کر دیں گے یا پھر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے گیس کو بند بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں شامل کرنا ہے اب دہی تو اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ دہی جو ہے گریوی میں جانے کے بعد پھٹ جاتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے دہی ڈالیں گی تو دہی کبھی بھی نہیں پھٹے گا تو دہی کو ڈالتے ہی فوراں ہم اس کو چلا دیں گے اچھی طرح سے گریوی میں مکس کر لیں گے اور جب یہ دہی اور گریوی اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں گے یعنی ایک دوسرے میں ایک دم اچھی طرح سے مل جائیں گے تب ہم گیس کی فلیم کو فل کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس گوشت کو بھونیں گے میں نے یہاں پر قریب 3 سے 4 بڑے چمچ جتنا دہی یوز کیا ہے اور جو دہی ہے وہ بھی اپنے اندر سے کافی پانی ریلیز کرتا ہے تو اب ہمیں دہی والا پانی بھی خوش کر لینا ہے تو فل فلیم پر ہم اس کو کنٹینورسلی چلاتے ہوئے بھونیں گے تو اس سے جو دہی کا کچھاپن ہے مسالوں کا کچھاپن ہے ساری روئی سمیل اس میں سے اچھی طرح سے نکل جائے گی تو اس کی جو بھنائی ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے کر لینی ہے کوشت بہت اچھی سے بھون گیا ہے اس میں سے آئل بھی پوری طرح سیپریٹ ہو گیا ہے تو جو ہم نے مسالہ نمک کے ساتھ روز کر کے رکھا تھا گرائنڈ کیا تھا وہ ہم اس میں ایک چمچ ایڈ کر دیں گے باقی مسالے کا ہم فردر یوز کے لیے سیو کر کے رکھ لیں گے اگر آپ اس کو ایک دم ڈرائی کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ ایک دم تیار ہے لیکن میں اس کی کنسسٹینسی کو ہلکا سا اپنے حساب سے ایڈجسٹ کروں گی تو میں نے ایک ڈیڑھ کپ کے قریب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تو ایک بار چلا دیں گے اور فل فلیم پر اس کو ایک بوائل آنے تک پکائیں گے اس کے بعد میں نے گیس کی فلیم کو ایک دم دھیما کر دیا ہے اب میں ایڈ کر رہی ہوں دو تین ہری مرچیں جن کو میں نے بیچ میں سے سلٹ کر کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ہری مرچ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ بھی لے سکتی ہیں یا آپ چاہیں تو پوری طرح اس کے بھی کر سکتی ہیں it's all up to your choice اب ایک دم دھیما آج پر ہم اس کو قریب دو تین منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ اس کا آئل اچھی طرح سے سرفیس پر آ جائے اب ہم نے گیس کو آف کر دیا ہے اور میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھی نیبو کا رس تو اگر آپ کو کھٹا پسند نہیں ہے تو آپ نیبو کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بھونا گوشت ہے تھوڑا سپائسی اور چٹ پٹا ہی اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کھٹا پسند کرتے ہیں تو ضرور ڈالیے گی یا پھر آپ چاہیں تو نیبو کو ساتھ میں الگ سے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی اور قریب ایک مٹھی ہرادرنیا ہے جس کو میں نے باریک چوب کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ لیجئے اسی کے ساتھ ہمارا یہ بہت ہی ٹیمٹنگ اور بہت ہی مزیدار بھونا گوشت بن کر تیار ہے آپ اس کی کنسیسٹنسی دیکھئے جو مسالہ ہے وہ بوٹیوں سے ایک دم لپٹا ہوا ہے حالانکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا پھر بھی یہ دیکھئے جو اس کی گریوی ہے وہ کتنی تھک ہے ایک دم مسالے دار بھونا بھونا گوشت بن کر تیار ہے بس آپ کو کیا بتاؤں دیکھتے ہی موں میں پانی آرہا ہے تو میں تو چلی اس کو انجوائی کرنے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لینک کے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ